اصل میں جو لوگ یہاں آ جاتے ہیں اللہ کے فضل سے سعودی عرب تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہی کیا اور جو لوگ صرف روپے گنڈا کی زندگی جیتے ہیں جو ان کے بارے میں نامی کیا جا رہے ہیں اب جس قبرستان میں جائیں قبرستان کے دروازے پر یہ دعا لکھی ہوئی رہیتی ہے دعا دیکھ کے آدمی پڑھے جس کو یاد نہیں ہے جس کو یاد ہے بات جگہ جہاں اجنبی زیادہ جاتے ہیں وہاں ترجمے کے ساتھ یہ دعا لکھی ہوئی ہے بہت کے زیارت کے لئے لوگ جاتے ہیں وہاں بہت کے مقبرے پر ترجمے کے ساتھ یہ دعا لکھی ہوئی تو یہ کہنا کہ یہ قبروں کی زیارت نہیں کرتے یا زیارت سے روکتے ہیں زائر بات ہے زیارتیں قبر کی تین شکلیں ہیں سنت زیارت بیداد زیارت شرکی زیارت شرکی زیارت سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے بیداد زیارت سے بھی روکنا چاہیے اور سنت زیارت کرنا چاہیے مستحق ہے تو اسی طرح سے یہ نہ بھی معاملہ ہے یہ سنت زیارت کی نصف اجازت دیتے ہیں بلکہ اس کی ترغیب دیتے ہیں اس کے لئے شوق دلاتے ہیں مسائد بیان کرتے ہیں اور بیدادی زیارت اور شرکی زیارت سے منع کرتے ہیں جو ممنون سے منع کرنا چاہیے تو جو لوگ جو ہے صرف روپے گھنڈے کی زندگی میں چیتے ہیں تو وہ اسی طریقے اور بعض لوگ تو آنکھیں بند ہی رکھتے ہیں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں خوبیوں کو خوبیوں کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو کہاں سے نظر آئے گا جب وہ کہتے ہیں وہ فارسی کا ایک شر پہلے بہت پڑا گتے ہیں تو فارسی دیری تیرے مرکی جا رہی ہے یہ مر چکی ہے کہ کہ اگر دن میں اللہ کو نظر نہ آئے تو اس میں آفتاب کا کیا قصور ہے تو اس لئے جنہوں کو خیر نظر نہیں آتا ہے جو خیر اللہ کے خاصل سے یہاں بہت ہے اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ فرشتے ہیں ان کے یہاں کوئی کمزوری نہیں ہے کمزوری کہیں بھی ہو سکتی ہے جہاں بھی انسان دستے ہوں کمزوری ہو سکتی ہے لیکن اس مسئلے پہ تو بہرحال وہ حق پر ہیں اور حق واس ہے اللہ علم